بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد رو و نسلی على رسول کریم اما با آج سوال یہ ہے کہ ازان مغرب اور نماز مغرب کی درمیان وقفہ ہونا چاہیے یا نہیں اگر ہونا چاہیے تو کتنا ہونا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ازان مغرب کے بعد تھوڑا سا وقفہ کر لیا جائے تو یہ جائز ہے بلکہ مناسب ہے تھوڑا سا وقفہ ہو جانا چاہیے لیکن زیادہ وقفہ نہیں ہونے چاہیے جس طرح باقی نمازوں کے اندر ہوتا ہے پندرہ بیس منٹ کا وقفہ ہوتا ہے تو اتنا زیادہ نہیں ہونے چاہیے اس لیے کہ مغرب کی نماز جلدی پڑھنا یہ مستحب ہے اور ازان کے بعد جلدی نماز پڑھنے کا حکم ہے لیکن دعائیں پڑھنی یا تسبیحات وغیرہ مختصران اگر کوئی کرنا چاہے یا ازان کے بعد جو دعائیں مسمون ہیں وہ دعائیں کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اتنا دو تین منٹ کا وقفہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے بلکہ کرنا مناسب ہے اس طرح حضرات علماء اکرام نے فقہ اکرام نے لکھا ہے کہ ازان مغرب ختم ہونے کے بعد اتنا وقت وقفہ کرنا جس میں تین چھوٹی آیات پڑھی جا سکتی ہوں یا اتنا وقفہ کرنا جتنا دو ختموں کے درمی وقفہ ہوتا ہے اتنا وقفہ جو ہے وہ کر لینا چاہیے اور اگر اس میں کچھ پڑھتا بھی نہیں ہے تو معزن کو چاہیے کہ اتنی دیر روک جائے کھڑا رہے اور اتنا وقفہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اقامت شروع ہے